اسلام علیکم میرے نام ہے زیشان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک ٹرانسپورٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا تو چینل ہی گوڈز ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے ایک بھائی صاحب آئے ہیں لورالائی سے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لورالائی کا سفر کتنے دنوں میں کیا ہے اور راستے میں کون کون سی دشواری ان کو آئی ہیں تو ان سے سوالات کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں مختلف شہروں سے ملتان سبزی بندی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہی کافی بہت ساری لینے لگی ہوئی ہیں تو ایک ڈرائیور حضرات ہمارے پاس آئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے اور اب یہ جس مشکل میں کھڑے ہیں یہ کیا مشکل ہے اور یہ اسلام علیکم کے سام معلیکل سلام کیا علیہ سلام شکر شہر سے آیا سر آپ لوڑلائی سے لوڑلائی سے کیا نمی ہے آپ محمد سلیم لوڑلائی سے آپ کیا لوڑ کر گیا ہے سیو سیو لوڑ کر گیا ہے یہ کتنا گارڈن ہے سیو یہ ساڑے بارس ہو گاڑی کوونس ہے آپ کا سپر ہینو سپر ہینو ہے کتنا بھوٹی ہے یہ گاڑی اٹھار بھوٹی ہے اسے آپ یہ سی بھلایا ہے آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامرہ کرنا پڑے ملتان میں آسانی سے آگئے ملتا ہے باقی جو راستہ راستہ سارا خراب ہے کوئی نظام نہیں ہے کوئی نہیں ہے چھار پانچنے پہار میں ہوا ہے کچھ نظامات نہیں ہیں سرکار کی طرف سے کچھ نہیں ہے یعنی کہ ایک تو راستے میں ہوتل ہے نہیں اگر جو ہیں تو وہ اپنی منوپلی چڑھ رہی ہے کوئی سرکار کوئی نظامات کوئی حمد کوئی کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں ایک تو سلاب کا مسئلہ بنا ہوئے دوسرا یہ ہوتلوں والے آپ دیکھ لیں پاکستانی کو یہ حال ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے تو اس طرح کا یہ سارا نظام اچھا کتنے دنوں میں آپ پہنچا پھر ملتان پانچ دن پہنچا ہے پانچ دن پہنچا ہے اور ویسے عام دنوں میں یہ کتنے دن کا سفر ہے یہ ایک رات کا سفر ہے دن کو دن کلتا ہے دوسرا دن پہنچا ہے یعنی کہ ایک رات کا سفر آپ نے پانچ دنوں میں وہ رشک وجہ سے ڈبل رشک وجہ سے ادھر کے انگریسی میں رکنی سے لین کڑائی پیرید اسک سرور تک دونوں طرف سے ٹرپک کڑائی یہ سیب آپ لائے یہ خراب تو نہیں ہوگا خامخواہ خراب ہوگا خامخواہ خراب ہوگا sevent اللہ مقرب ہو جاتا ہے یہ تو نقصان اللہ پھیر یہ بیماری بیماری پیدا کرا ہوں گی خواہ مقرب بیماری بھین ہوگا خراب مہری کرائے وغیرہ سار رسلی میں خلق ہیا راستے میں بھینک دیا خواہ خراب ہوگیا خواہ خراہ خراب ہوگیا اس میں جبکہ آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے ہمارا تو قصور ہی ہے بس ٹیم ٹیم لگ گیا پانچ دن لگ گیا پہربان یہ تو ہمارا یہ قصور ہے وہ تو کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے بڑی مہربان ہے گھان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین کیسے لگئے میں آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو انفرمیٹی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اور ایک لاس پیغام میں نے دینا تھا ہوتلز والوں کو جو کہ کمارے ہیں ڈرائیور حضرات جہاں بھی کھڑے ہیں رشت ہے بہت زیادہ راستوں میں تو جو بھی ہوتلز والے ہیں تو خدا رہا کسی کسی کی مجبوری کا نجائز فیدہ نہ اٹھائیں جو آپ کا پرافٹ بنتا ہے آپ وہ لیں جیسا کہ ایک پچیس رویہ کا سوپر والا بسکٹ ہے تو ڈرائیور حضرات جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ سو رویہ کا دے رہے ہیں اور اسی طرح نیسلے کی بوتل جو ہے ستر رویہ کی اسی رویہ کی یہاں پر ملتی ہے تو آپ وہاں پر دو سو کی اٹھائی سو کی دے رہے ہیں تو یہ بہت غلط ہے کچھ خیال کریں کل کو آپ نے بھی جانا ہے آپ شکر نہیں ادا کرتے اللہ باگ نے آپ کو موقع دیا اپنی مخلوق کی خدمت تھا تو آپ اگر خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں لوٹے بھی نہ اور کل کو ہم نے بھی چلی جانا ہے اس دنیا سے ہم نے بھی نہیں رہنا تو اتنا سارا مال جمع کرنا کس کے لئے کس کے لئے جو حلال ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی مال بہہ کر رہ جائے جیسے کافی لوگوں کا مال بہہ گیا تو خدا رہا اس چیز کا خیال رکھیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس گوڈ سٹینڈ پر نیکس لوگوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی